وہ اپنا سنڈے انجوائے کر رہے ہیں بازے کے ساتھ گزارے ہیں اپنا چھوٹے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر اپنی پیڑ بکریوں یہ زبردہ آئے گا وہ اپنی باہر سے گیند کو اٹھا کر لگائے گا سردی کو انجوائے کر رہے ہیں اور خوب سردی کو ساتھ کپ شپ لگاتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں سمیلالو دیت تو سی بیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل سمی وی لاغ دوستو یہ میرا پہلا وی لاغ ہے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس یوٹیوب چینل پر آپ کو پنجاب کلچر کے ریلیٹڈ ہر طرح کی ویڈیو ملے گی کیونکہ میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اور گاؤں میں لوگ اپنی کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اس یوٹیوب چینل پر آپ کو کوئی نہ کوئی نئی ویڈیو ملتی رہے گی جن کو دیکھ کر آپ کافی انجوائے کریں گے آج یہ میرا پہلا وی لاغ ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آج اتوار کا دن ہے لوگ کس طرح سے گاؤں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں شہری لوگ اتوار والے دن پارکوں میں جا کر اپنے بچوں کو جا کر انجوائے کرتے ہیں اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ گاؤں میں رہتے ہوئے بچے کس طرح سے چھٹی انجوائے کرتے ہیں اور کس طرح کھیلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی پارک تو ہوتی نہیں تو یہ میرا پہلا وی لاغ ہے ادھر بچوں کا شور آ رہا ہے بچے کھیل رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بچے کس طرح کھیلتے ہیں تو چلتے ہیں بچوں کی طرف جی ہم بچوں کی طرف جا رہے ہیں بچے وہاں پر کھیل رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گاؤں میں بچے کس طرح سے کھیلتے ہیں ابھی میں راستے میں ہوں کچھ ہی دیر میں بچوں کے پاس چلا جاؤں گا کہ بچے یہاں پر کس طرح سے کھیلتے ہیں اور کیسے انجوائے کرتے ہیں چھوٹیوں کے دن تو اب میں بچوں کے پاس پہنچ رہا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بچے کس طرح گاؤں میں کھیلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اپنا سنڈے کا دن آج یہاں پر بہت زیادہ سردی ہے پتہ نہیں آپ کے وہاں کیسی ہے یہاں پچھلے تقریباً بیس دن سے بہت زیادہ سردی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں گاؤں میں لوگ کس طرح بیٹھ کر آگ جلا کر انجوائے کرتے ہیں اور اپنا دن گزارتے ہیں یہاں پر کچھ میرے بزرگوں نے دوستوں نے یہ جو آگ وغیرہ جلائی ہوئی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو بچے دکھاتا ہوں کہ بچے کھیلتے ہوئے کیسے انجوائے کرتے ہیں اپنا سنڈے کا دن تو جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کھیل رہے ہیں بچے یہاں پر بینٹے کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنا سنڈے انجوائے کر رہے ہیں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ یہ بچے کس طرح کھیل رہے ہیں ان کو کوئی سردی کی پرواہ نہیں یہ سنڈے انجوائے کر رہے ہیں اور اپنا دن بہت ہی مزے کے ساتھ گزار رہے ہیں یہ دیکھیں گاؤں میں اس طرح بچے بنتے کھیلتے ہیں سنڈے والے دن یا کوئی بھی چھوٹی کا دن ہو تو انہوں نے اپنا چھوٹی کا دن اس طرح ہی انجوائے کرنا ہوتا ہے تو جی دوستو دیکھا آپ نے کہ بچے کس طرح سے انجوائے کر رہے تھے اب میں یہاں میرے گاؤں کے ساتھ ایک نہر ہے وہاں پر بھی بچے کھیل رہے ہوں گے وہاں میں آپ جا رہا ہوں آپ کو دکھاؤں گا وہاں بچے کس طرح کھیلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور اپنا سنڈے کا دن مناتے ہیں تو چلتے ہیں نہر کی طرف اور وہاں پر جا کر آپ کو دکھائیں گے کہ بچے کس طرح سے کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ گاؤں کے لوگ اپنا مال مویشی باہر لے کر جا رہے ہیں اور وہاں جا کر ان کو باندے گئے گھر میں کافی کچڑ وغیرہ ہو جاتا ہے اس لیے یہ لوگ اسی طرح اپنے مال مویشی کو باندھتے ہیں شام کو واپس لے آتے ہیں اور یہ ہمارا پیارہ بچے یہ لے کر جا رہا ہے چارہ کارٹنی انہی جانواروں کے لیے اور یہ چارہ کارٹ کر لائے گا اور یہ جو لڑکا ہے یہ لے کر جا رہا ہے اپنی پیڑ بکریوں کو چلانے کے لیے تو جی دوستو یہ دیکھو یہ بچے کھیل رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کیسے انجوائے کر رہے ہیں اور اپنا سنڈے کا دن منا رہے ہیں یہ میں اس وقت نیر میں مجود ہوں اور یہاں پر بچے کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بچہ اب اس گیند کو ایسے اٹھا کر شارٹ لگائے گا اور نہیں لگی یہ زبردست شارٹ لگا دیا ہے اور یہ آگے سے یہ کیچ کر لیا اور یہ اٹھ ہو گیا اب نیا لڑکا آئے گا وہ اپنی باری لے گا اس طرح سے بچے انجوائے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب دوبارہ سے گیند کو اٹھا کر لگائے گا اور زبردست شارٹ لگا دیا اس نے اور آگے سے لڑکے نے کیچ کرنے کی کوشش کی لیکن کیچ نہیں ہوا اب دوبارہ گیند واپس آ چکی ہے ان کے پاس اب دوبارہ اسی طرح سے یہ شارٹ لگائے گا اس طرح سے سارا دن یہ کھیلتے ہیں اپنا چھٹی کا دن انجوائے کرتے ہیں اچھی شارٹ لگائی ہے اور یہ ایک دفعہ پھر انہوں نے بانٹری سے باہر پھینکی ہے گیند اب دوبارہ گیند واپس آ رہی ہے اس طرح سے یہ گیم کھیلتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں سارا دن اور یہ کیچ کر لیا نہیں ہوا کیچ اب یہ ان کی باری آگی جو پہلے باری دے رہے تھے مطلب پہلے فیلڈنگ کر رہے تھے اب وہ باری لے رہے ہیں اب وہ اسی طرح سے اپنی ٹیم کو لے کر ایسے ہی کریں گے اس کے بعد یہ ہارڈی تو ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بچہ ویسے اٹھا کر شارٹ لگا رہا ہے اور یہ اچھی شارٹ اس نے کھیلی ہے اس طرح سے اب باری باری یہ اپنی باری لے گے جو اٹھوں گے وہ بار ہوں گے ٹھیک ہے یہ اب دوبارہ بچہ دیکھیں کس طرح سے کھیل رہا ہے ایک لڑکا ان کا اوٹ ہو چکا ہے اب یہ نیا لڑکا لے کر آئیں گے یہ دیکھیں اس لڑکے نے بھی اچھی شارٹ کھیلی ہے اور یہ کیچ نہیں ہوا کیچ ٹھیک ہے اس طرح سے یہ لوگ کھیلتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ چھوٹے بچے کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں یہ اپنے الگ سے گیم کر رہے ہیں کافی بچے ادھر گیم کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں اور اپنے دن کو انجوائے کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے بچے سارا دن کھیلتے ہیں ادھر اور اپنے چھوٹی والے دن کو انجوائے کرتے ہیں سارا دن ایسے ہی کھیل کر کیونکہ ادھر کوئی پارک تو ہوتی نہیں تو جی دوستو آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے اور اپنا سنڈے کا دن انجوائے کر رہے تھے اتنی زیادہ تھنڈ ہے اتنی زیادہ سردی ہے گاؤں میں اس کے باوجود بھی بچے کھیل رہے ہیں اور آپ لوگ شہروں میں تو ہیٹر جلا کر اپنے گھروں میں سردی انجوائے کرتے ہیں کمروں میں بیٹھ کر لیکن گاؤں میں لوگ ہیٹر نہیں چلاتے گاؤں میں لوگ آگ جلا کر مل بیٹھ کر مزے کرتے ہیں یہاں میرے کچھ دوست اور بزرگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گاؤں میں لوگ کس طرح سے آگ جلا کر مل جھل کے بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں ساتھ ایک دوسرے کا حال حقیقت بھی پوچھتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں اور اپنا دن سردیوں کا کس طرح سے گزارتے ہیں تو ابھی یہاں ساتھ کچھ دوستوں نے آگ کا احتمام کیا ہوا ہے میں ادھر جا رہا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لوگ کس طرح سے سردی انجوائے کرتے ہیں جی دوستو میں ادھر پہنچا ہوں یہ دیکھتے ہیں یہ میرے بزرگ اور میرے بھائی گاؤں کی رہنے والے کس طرح سردی کو انجوائے کر رہے ہیں سب مل جھل کر بیٹھو ہیں گف شپ لگا رہے ہیں اور خوب سردی کو انجوائے کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی یہاں گاؤں میں سب مل جھل کر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر سردی کو انجوائے بھی کرتے ہیں ساتھ گف شپ لگاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ کس طرح سردی کو انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے انکل ہیں میرے پاس مہمان آئے ہیں بیاری سے اور یہ بھی ادھر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے بھائی ہیں حافظ محمد احمد صاحب اور یہ دیکھیں یہ بچہ کس طرح بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی ہم سارا دن بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں سردی کو اور آج ہم سنڈے بھی انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہی سارا دن ہم گزارتے ہیں ہم مل جھل کے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کا حال حقیقت پوچھتے ہیں خیر خریت پوچھتے ہیں تو جی دوستو آپ نے دیکھا کہ لوگ گاؤں میں کس طرح سے مل جھل کر رہتے ہیں اور اپنی لائف انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کی خبرگیری رکھتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں گاؤں کی زندگی شہر سے کافی ڈیفرنٹ ہے یہاں پر لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں امید کرتا ہوں میرا یہ پہلا ویلوگ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو میری آپ سے ایک بر پھر یہی گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کر لیں آن تاکہ فیوچر میں نہیں آنے والی میری ویلوگ کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ کو پنجاب کلچر کے ریلیٹیڈ اس چینل پر ویلوگ ملتے رہیں گے اور آپ انشاءاللہ انجوائے کرتے رہیں گے یہ میرا پہلا ویلوگ تھا امید کرتا ہوں آپ کو کافی پسند آیا ہوگا مجھے سپورٹ کریں آپ کا بہت شکریہ اپنے محضبان سمیلالوڈی کو دیجئے اجازت ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ